ایک اور کونسپٹ ہے اور وہ ہے پاور ڈیسیپیشن کا پاور ڈیسیپیشن کا ہمارے پاس ایک اور کونسپٹ آتا ہے ذیکن لی جب ہماری்نٹل کو آہ انورٹر کو صویچ باور اسورس کے ساتھ کانیکٹ کریں گے اور گیٹ único اور سورس اینڈرین پر ہم کوئی وولٹیجز دیں گے تو اس ٹرانزیسٹر سے کوئی کرنٹ فلو ہوگا اور اس کے کروس کوئی وولٹیجز ڈیویلپ ہوں گی جب بھی یہ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کوئی پاور لاسز بھی ہوں گے ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم پاور کو ڈیفائن کرتے ہیں تو پاور اس ایکول ٹو آئی وی کرنٹ اور وولٹیجز اگر ہے یہاں پر تو ہمارے پاس کچھ نہ کچھ پاور لاسز ہوں گی جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ہم اس ٹرانزیسٹر کی انیلیسز بیسیکلی دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اور ایک جو ہے اس کو ہم ڈی سی اور دوسرے کو ہم سوچنگ یا ڈائنیمک کریکٹریسٹکس کہہ رہے تھے اسی طرح پاور کو بھی ہم دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ایک پاور لاسز جو ہے وہ ڈیو ٹو لیکیج کرنٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا سو اس کیس میں لیٹس اپوز دیٹ پاور جو لیکیج کرنٹ کی وجہ سے ہے اس کو ہم پاور ڈی سی سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اور اس میں وولٹیج یعنی وی ڈی ڈی ہم جو وولٹیج اپلائی کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا سو لیٹس اپوز اس کو میں آئی آہ لیٹس اپوز اس کو آئی ڈی ڈی کیو سے ریپریزنٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے نا سو یہ لیکیج کرنٹ ہے ٹھیک ہے سو ڈی سی کرنٹ بیسیکلی ڈی سی کرنٹ وہ ہے جب ٹرانزیسٹر ہمارے پاس آن سٹیٹ میں ہو یا آف سٹیٹ میں ہو اور وہاں پر جو پاور ڈی سی پیٹ ہوتی ہے ہم اس کو ڈی سی پاور ڈی سی پیشن کہتے ہیں اور یہ پاور ڈی سی پیشن جو ہے وہ لیکیج کرنٹ کی وجہ سے ہو رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یعنی جو ڈی سی جو ڈی سی پاور لاؤس ہے اس میں سوچنگ نہیں ہو رہی ٹھیک ہے نا یعنی اگر میں لیٹ سپوز انپوٹ کو میں انپوٹ کو چینج کر رہا ہوں پھوم ڈی سی ڈی سی جو پاور لاؤس ہے وہ یا اس ریجن میں ہوگا یا اس ریجن میں ہوگا ٹھیک ہے نا اس ریجن میں لیکیج کرنٹ کی وجہ سے یا اس ریجن میں لیکیج کرنٹ کی وجہ سے جو ہے وہ پاور ڈی سی پیٹ ہوں گے یہ جو ٹرانزیشن کیا ہے فرم ون ٹو زیرو یا فرم زیرو ٹو ون یا ون ٹو زیرو ٹرانزیشن جو ہے یہاں پر ہمارے پاس ڈائنیمک پاور لاؤس ہوں گی جبکہ سیکنڈ ڈائنیمک پاور لاؤس جو ہے وہ کو سوچھنگ کی وجہ سے آتی ہیں ٹھیک ہے سو پی لیٹ سپوز اس کو میں پی ڈائنیمک اس ایکوال ٹو اگین میرے پاس پاور کی ایکویشن ڈائنیمک اس کو میں کہہ رہتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پر مجھے یہ کرنٹ فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ کرنٹ جو ہے یہ فائنڈ کرنا ہے اس کے لیے ایک سیمپل سا میں اپروچ یوز کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ اس کو یوں سمجھیں کہ جب سوچھنگ ہو رہی ہے فرم ون ٹو زیرو یا فرم زیرو ٹو ون یا ون ٹو زیرو اور آوپوٹ چینج ہو رہا ہے یہاں پر تو بیسیکلی میرے پاس جو سب سے زیادہ ڈسٹرب ہو رہا ہے یا کوئی کرنٹ یہاں سے اس سوچھنگ کے دوران جو فلو ہو رہا ہے وہ بیسیکلی چارج کو ڈسٹرب کرتا ہے جو اس ٹرانزسٹر کے اندر چارج ہے اس کو ڈسٹرب کرتا ہے سو اس چارج کی ایکویشن اگر میں لکھنا چاہوں سیمپل چارج کی ایکویشن کیا ہے سی بی ٹھیک ہے نا سو اب اس سرکٹ میں اس سرکٹ سوری میں اسے پہلے ٹرانزسٹر کا سرکٹ مجھے کہنا چاہیے تھا سو اس سرکٹ میں اب چارج کون سی چیز چارج کو ڈیفائن کرتی ہے یہ جو ہمارے پاس یہاں پر کپیسٹر ہے یہ یا ڈسچارج ہوگا یا چارج ہوگا اس ٹرانزیشن کے دوران from 1 to 0 یا 0 to 1 یہ کپیسٹر یا چارج ہوگا یا ڈسچارج ہوگا ٹھیک ہے نا سو اس کپیسٹر کے اندر وہ چارج ڈسٹرب ہو رہا ہے میں اس کی ایکویشن لکھنا چاہا رہا ہوں اچھا اب یہ کپیسٹر جو ہے وہ میکسیمم اور مینیمم کتنا ڈسچارج ہوگا میں یہاں پر ایک منٹ ایکویشن آؤٹپوٹ بھی ڈراؤ کر دوں سو ریڈ کلر میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بیسیکلی آؤٹپوٹ وہ ہے ٹھیک ہے اچھا سو اب یہ جو ہے یہ وی ڈی ڈی سے وی ڈی ڈی سے لے کر زیرو تک ڈسچارج ہو رہا ہے اور زیرو سے لے کر وی ڈی ڈی تک چارج ہو رہا ہے سو وولٹیج میرے پاس سمپل ہمارے پاس وولٹیج جو ہے وہ تو وی ڈی ڈی آگئے ٹھیک ہے نا لیکن یہاں پر بھی ایک اور کپیسٹر ہمارے پاس کیا آ رہا ہے یہاں پر کپیسٹر جو ہے وہ سی آؤٹ ہے کیونکہ یہ کپیسٹر جو ہے یہ چارج یا ڈسچارج ہو رہا ہے ٹھیک ہے میرے پاس چارج کی ایکویشن آگئی اب میں اگر چارج سے کرنٹ کی ایکویشن لکھنا چاہتا ہوں سو کرنٹ کی ایکویشن کیا ہے i is equal to q by time ٹھیک ہے نا سو یہاں پر میرے پاس time آ رہا ہے اچھا اب time مجھے کتنا چاہیے میں اس پورے switching یعنی میں time معلوم کرنا ساری power dissipate dissipation فائنڈ کرنا چاہتا ہوں for one time period یعنی جب میرے پاس input جو ہے وہ zero سے one یا one سے zero کی transition ہو ٹھیک ہے نا اس ٹائم سے لے کر اس ٹائم تک جس میں میرے پاس دونوں transitions ہوں میں اس کیلئے فائنڈ کرنا چاہتا ہوں مشکری shot ہوں one one by t is لکھ سکنا ہوں cout vdd into frequency اچھا اس equation کو یہ جو ہے ٹھیک ہے نا اس کو میں اس dynamic equation report کر لیتا ہوں so p dynamic میرے پاس ہوگا that is nothing but cout اور vdd into vdd so vdd square into f ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے پاس dynamic power losses اچھا اب میں final total power losses ہیں ٹھیک ہے نا total power losses ہیں p is equal to p dc less p dynamic اچھا اگین یہ جو power losses ہے it depends on leakage current اور اگر ہم بڑی ڈیوائسز کی بات کریں تو یہ leakage current جو ہے یہ بہت small ہوتا ہے تو بڑی ڈیوائسز میں ہم اس leakage current کو ignore کر سکتے ہیں لیکن آج کل کی ڈیوائسز میں ہم اس leakage current کو جب ہم smaller devices کی بات کر رہے ہیں تو ان ڈیوائسز میں ہم ہمارے ہم اس leakage current کو ignore کرنا ہمارے لئے مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ power rating sorry current rating بہت زیادہ گیر جاتی ہیں اس لئے جو leakage current ہے اس کا اور آج کل کی ڈیوائسز میں ہمارے پاس جو leakage current ہے اس کو ignore کرنا نسبتاً مشکل ہے ٹھیک ہے اور dynamic current تو ہم نے دونوں سائیڈوں دونوں cases میں لینا ہے dynamic current میں ہمارے پاس ایک factor آتا ہے which is frequency سو اس کا مطلب یہ کہ جتنی ہم frequently inputs کو change کریں گے ٹھیک ہے نا جس frequency کے ساتھ change کریں گے اتنی زیادہ یہ contribute کرے گا dynamic current پہ سو اگر اگر میں کہوں کہ ایک circuit ہے اس کو میں high frequency سے switch کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا یعنی high frequency سے میں inputs کو switch کر رہا ہوں تو اتنی زیادہ power dissipation میرے پاس زیادہ ہوگی ٹھیک ہے یعنی اگر let suppose یہ 110 megahertz سے یہ circuit جو ہے وہ operate کر رہا ہے اور دوسرے circuit ہے وہ 100 megahertz separate کر رہا ہے اور باقی اس کی properties ہوئی ہے ٹھیک ہے نا سو اس کیس میں میرے پاس power dissipation زیادہ ہوگی اس compared to this one ٹھیک ہے نا ان دونوں میں سے جو ہے وہ اس کی power dissipation زیادہ ہوگی اچھا اب question میرا question یہ ہے کہ اگر ہم اس چیز کو اس assumption کے ساتھ کہ ہم frequency کو increase کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو power dissipation ہماری زیادہ ہوگی اگر ہم اس assumption کے ساتھ جاتے ہیں تو آج کل کی devices یعنی let suppose میں 1992 کا یا 2002 کا پی سی اٹھاتا ہوں ٹھیک ہے نا جو کہ let suppose اس کی جو frequency تھی that was in megahertz let suppose میں کہتا ہوں کہ 800 megahertz تھی وہاں ٹھیک ہے نا یہ 2000 کی let suppose PC اور آج کل کی اگر میں 2020 20 کا کوئی PC اٹھاتا ہوں it is in gigahertz ٹھیک ہے نا even آپ کا mobile جو ہے آپ کے mobile کی بھی frequency جو ہے وہ آج کل gigahertz میں ٹھیک ہے لیکن still آپ کو اس پی سی کے لیے ایک الہدہ سے cooling system چاہیئے تھا جبکہ آج کل کے لیپ ٹاپس میں آپ کو اتنا بڑا یا آج کل کے چلیں اس پی سی کو compare نہ کریں mobile کے ساتھ compare کریں آپ کے آج کل کے mobile میں جو ہے وہ یہ power dissipation بہت کم ہے as compared to 2002 کی technology تھی so frequency بڑی ہے frequency increase ہوئی ہے لیکن آپ کی power dissipation کم ہوئی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے ٹھیک ہے اس question کا answer جو ہے وہ next class میں میں آپ سے پوچھوں گا ٹھیک ہے انہی equations کو دیکھیں اس اور یہ questions جو ہے اس کو ذہن میں رکھیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم frequency کو increase کر رہے ہیں لیکن still ہمارے پاس power dissipation جو ہے وہ کم ہو رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ کسی transistor کی جو inverter ہے اس کا rise time fall time propagation delay ہمارے پاس کیا ہمارے پاس کیا ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ equations ہیں ہمارے پاس propagation delay کے rise time کے fall time کے ٹھیک ہے نا یہ equations جو ہیں ہم آگے جا کر جب کسی بھی باقی جب ہم اس کی سرکٹس کی انیلیسس کریں گے ہم انورٹر کی یا ایون ہم جب ایکسرسائز کریں گے وہاں پر ہم ان equations کو use کریں گے فائنلی ہم نے انورٹر کے پاور پاور ڈیسپیشن کو بھی جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے تو بیسیکلی پاور کو ہم دو طرح کے پاور میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ایک جو ہے وہ پاور ڈی سی ہے ڈی سی پاور جو ہے وہ leakage کرنٹ کی وجہ سے ہے ان ابل کی ڈیوائیسز ہم اس leakage کرنٹ کو اگنور کر سکتے ہیں لیکن ان smaller ڈیوائیسز ہم اس leakage کرنٹ کو اگنور نہیں کر سکتے اگین ڈائنیمک پاور لاسز جو ہے وہ سوچنگ کی وجہ سے آ رہا ہے جتنی زیادہ ہم انپورٹ کی سوچنگ کریں گے یا آؤپورٹ جو ہے وہ سوچ کرے گا ہمارے پاس سے پاور ڈی سی پیشن زیادہ ہوگی اتنی ہمارے پاس سے پاور ڈی سی پیشن زیادہ ہوگی اور اس پاور ڈی سی پیشن کی دیپینڈینسی جو ہے وہ سوچنگ فریکوینسی سے ہے لیکن یہاں پر ایک قویشن آپ کے ذہن میں آنا چاہیے اور وہ یہ کہ آج کل کی ڈیوائیسز جو ہے وہ ہمارے پاس سے پوچھوں گا اور ہم اس کو ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے اس کے مطلق آپ کی میرے پاس سے پیشن ہو تو پوچھ لیں مجھے سر اس میں جو کچھے ایک اگزامپل میں سر وہ آپ نے جو ایک گراف بنائیا جس میں سر وہ فال ٹائم اور رائس ٹائم بتا رہے فٹی پرسنٹ سر سر جو اپنا ویڈی ویڈی یوز کرتا ہے سر وہ وجہ کیا ہے سر سر یہ جو فال ٹائم پہ سر یہ جو اپنا ویڈی 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 یوز کرتا ہے سر اس کی وجہ کیا ہے سر کس چیز کی وجہ میں اس کو نہیں سمجھ پا رہا سوری کس چیز کی وجہ آپ پوچھ رہے ہیں سر جو فیکٹی پرسنٹ یہ جو آپ کہہ رہے پہلے کے یوز کرتا ہے سر اپنا ویڈی ویڈی یوز کرتا ہے وال ٹائم پہ سر یوز کرتا ہے اب اگر بیئن کیا یوز کرتا ہے فال ٹائم اچھا فال ٹائم فیفٹی پرسنٹ ہم کیوں لے رہے ہیں اچھا آپ کوئی بھی ویلیو لے سکتا ہے یہ آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے نا لیکن جو سٹینڈرڈ ہے آپ دیفنیٹلی آپ صرف آپ اس دنیا مطلب آپ جو ہے وہ سرکٹ نہیں دیزائن کر آپ کے ساتھ آپ کی کلیگز بھی ہوں گے باقی کمپنیز کے لوگ بھی ہوں گے ڈیفرنٹ لوگ ہوں گے ڈیفرنٹ جو ہے وہ سرکٹ کو ڈیزائن کر رہے ہیں سو آپ کوئی بھی ٹائم لے سکتے ہیں آپ آج سے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ 50 نہیں 60% آف دی ویڈیڈی جو ہے وہ میں لے رہا ہوں لیکن یہ ہے کہ یہ پھر سٹینڈرڈ ہونا چاہیے تھرو آؤٹ دی ورڈ سو ورڈ کے لحاظ سے جو سٹینڈرڈ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم انپوٹ سگنل چینج کرتے ہیں تو آؤٹ پوٹ سگنل جو ہے وہ 50% آف ایس ویلیو کب پہنچتا ہے ٹھیک ہے نا تو وہ 50% لے رہے ہیں سو ایک طرح کے سٹینڈرڈ آپ سمجھنا ہے کہ یہ سٹینڈرڈ ہے کہ ہم یہ جو ریسپونس چیک کرتے ہیں انپوٹ جب ہم دے رہے ہیں اور آؤٹ پوٹ چینج ہوتا ہے تو یہ ریسپونس چیک کرنے کے لیے ہم نے 50% رکھا ہوا ہے ایک سٹینڈرڈ رکھا ہوا ہے کہ جب تک یہ ویلیو اپنی جو انیشل ویلیو کے 50% تک نہ پہن جائے یا رائزنگ ٹائم میں یا فال ٹائم میں یا دوسرے لفظوں میں زیادہ اگر میں اس کو اچھے طریقے سے ڈیفائن کروں وہ یہ کہ جب ہم انپوٹ دیتے ہیں اور وہ 50% آؤٹ پوٹ جو ہے وہ 50% آف ایس پیک ویلیو نہ پہن جائے اس کیس میں پیک ویلیو جو ہے وہ وی ڈی ڈی ہے تو 50% آف وی ڈی ڈی تک نہ پہن جائے تب اس پوائنٹ تک یعنی انیشل پوائنٹ سے لے کر اس پوائنٹ تک ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ٹائم ریکوائیڈ ہے اس کو ہم پروپگیشن ڈی لی آف فال ٹائم کہتے ہیں اسی طرح اگر یہ اس پوائنٹ سے یہ انیشل پوائنٹ یہ ہے اس کا اور 50% ویلیوز کی یہ ہے چین جو ٹائم ہے یہ ویلات ٹائم ٹھیک ہے نا اس ٹائم کو ہم کہتے ہیں پروپگیشن ڈی لی آف رائس ٹائم ٹھیک ہے ۔ آپ کا یہاں پر بھی ویلڈ ہے کہ let's suppose آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ نے 10% اور 90% رائز ٹائم کے لئے کیوں لیا ہے 80% اور 20% کیوں نہیں لیا یا 70% اور 30% کیوں نہیں لیا تو again اب یہ آپ کیوں سمجھیں کہ سٹینڈرڈ ہے کہ 90% اور 10% تک ہم لے رہے ہیں کہ جب تک یہ نہ آجائے تب تک ہمارے پاس رائز ٹائم اور فال ٹائم ان دونوں ٹائمز کے درمیان جو ڈیلے ہے اب اس کو رائز ٹائم اور فال ٹائم ٹھیک ہے